اسلام علیکم میرے نمیلوکٹر شفیق چیما ہے آج ہم بات کریں گے جو ہم نے ایک کیڈنی سے ریلیٹڈ ایک ڈرک پہ بات کرنی شروع کی ہے میڈیسن پہ ایملوڈیپین کے بارے میں ایملوڈیپین بلڈ پیشر کی دبائی ہے جو پاکستان میں کوئی 20 برینڈ نیم ہوں گے لیکن بڑے بڑے برینڈ نیم اس کے نورویسک ہیں سوفویسک ہیں ایملو کیو ہے تیرہ سو مینی نیمز اندر جو انگریڈینٹ ہے سالٹ ہے وہ ایملوڈیپین ہے ایملوڈیپین کو کیلشیم چینل بلوکر کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جو کیلشیم کے چینلز ہیں جب ان کو بلوک کرتا ہے تو مسلز کے اندر کیلشیم نہیں آتا اس کا کیلشیم کا انفلکس رکھتا ہے اس کی وجہ سے وہ جو بلڈ بیسلز کے اندر سموتھ مسل ہیں وہ ریلیکس کر جاتے ہیں جب وہ ریلیکس کرتے ہیں بیزو ڈیلیٹیشن ہوتی ہے تو آپ کا بلڈ پیشر نیچے آ جاتا ہے یعنی آپ ایسے سمجھیں کہ اگر کوئی پائپ ہے بلڈ بیسل آپ کی شریعان ایک پائپ کی طرح ہے پیسج کی طرح تو وہ ریلیکس ہو جاتی ہے کیونکہ کیلشیم کو انہیبیٹ کرتے ہیں اس کے انفلکس کو تو میرا خیال ہے دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی بلڈ پیشر کی دوائی ہے بلڈ پیشر کے علاوہ اس کے اور بھی استعمالات ہیں جن میں بڑے بڑے استعمال میں انجائنا میں کبھی کبھار یوز ہوتا ہے کیونکہ ان ایڈیشن ڈو کازنگ ویزو ڈیلیٹیشن یہ آکسیجن ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کام کرتے ہیں آکسیجن ریکوائرمنٹ کس کی کام کرتے ہیں ہارٹ مسل کی جب ہارٹ مسل کانٹیٹ کرتے ہیں تو انجائنا میں ایشو یہ ہوتا ہے سپلائی ڈیمانڈ کا کہ آپ کو آکسیجن کی سپلائی جب کم ہوتی ہے یا آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پین ہوتی ہے تو انجائنا میں رول ہے بلڈ پیشر کنٹرول میں رول ہے کیڈنی ڈیز کے علیشن شپ میں اس کا کیا استعمال ہے تو کیڈنی ڈیز کے علیشن شپ میں میں استعمال تو یہ ہی ہے کہ یہ بلڈ پیشر کنٹرول کرے گا جتنی بھی کیڈنی ڈیزیں ہیں مور دن نائنٹی پرسن میں بلڈ پیشر اوپر جاتا ہے تو بلڈ پیشر کنٹرول کرنے کے پالی بہت ساری دمائیاں جو بینیفیشل ہیں جو پروٹین بھی کام کرتی ہے یہ پروٹین مغیرہ نہیں کام کرتا صرف بلڈ پیشر کو کنٹول کرتا ہے لیکن چونکہ بلڈ پیشر ڈیفیکلٹو کنٹول ہوتا ہے مشکل سے کنٹول ہوتا ہے جب مشکل سے کنٹول ہوتا ہے تو یہ بھی دینی پڑتی ہے یا ایڈوانس ڈیز میں پوٹیشم کا ایشو ہوتا ہے کریارنین اوپر جا سکتی ہے کچھ دمائیوں سے اس سے وہ بھی نہیں جاتی تو گردوں کی ڈیز میں بینیفیشل میڈیسن ہے پھر اس کا اور استعمال یہ کہ کبھی 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 کچھ اور دمائیوں کے کامبینیشن میں آتی ہے جیسے اے آر بی ایسی نے بھی یا ڈائیوریٹی کے ساتھ کامبینیشن میں آتی ہے تب بھی ہم اس کا استعمال کر دیں جو بڑے لوگ ہیں اور لوگ ہیں ان میں ایک آئیسولیٹڈ سسٹالک ہائیپرٹینشن ہوتی کہ صرف اوپر والا بلڈ پیشر اوپر جاتا ہے نیچے والا ٹھیک ہوتا ہے ان میں اس کا بڑا بینیفیشل رول ہے امریکہ میں جو ایفریکن امریکن کالے ہیں ان میں یہ زیادہ ایفیکٹیو ہے بلڈ پیشر کنٹرول میں تو بھارال یہ 2.5 5 اور 10 میلی گرام کی ٹیبلٹ ہوتی ہے ڈیپینڈنگ اپون بلڈ پیشر آپ کو دی جاتی ہے بلڈ پیشر زیادہ بڑا ہوا نہیں ہے تو کام ڈوز میں شروع کرتے ہیں زیادہ بڑھا تو آپ 10 میلی گرام پہ بھی شروع کر سکتے ہیں یا گریجولی بڑھا سکتے ہیں بچوں میں بھی دی جا سکتی ہے بڑوں میں بھی دی جا سکتی ہے پیچھے آجاتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ کسٹ اس کی زیادہ نہیں ہے کچھ برینڈ کافی چیپ بھی ہیں ان میں آجاتا ہے سائیڈ ایفیکٹ جو سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ اڈیما ہے سوز ہے سوزش یا ورم جو لیکس میں ہو جاتا ہے تو اگر کوئی آپ لے رہے ہیں اور آپ کو سویلنگ ہوئی ہے تو اپنے ڈاکٹر سے چیک کریں کہ آپ کی سویلنگ کسی اور وجہ سے ہے کہ اس میڈیسن کی وجہ سے کیونکہ اگر اس میڈیسن کی وجہ سے ہے تو میڈیسن کی ڈوز کام کرنے یا سٹاپ کرنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے دوسرا اگر آپ نے لینی شروع کیا آپ کو سردرد شروع ہو گیا ہیڈک شروع ہو گیا وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کبھیکبار چیرہ رینڈ ہو جاتا ہے فلشنگ اس سے کہتے ہیں یا چکر آ سکتے ہیں ڈیزی نیس ہو سکتی ہے بلیڈ پرشر کام ہونے سے بھی ہو سکتی ہے دوائی کا بھی فیکٹ ہو سکتا ہے اور کبھیکبار یہ تھکاوٹ کر سکتی ہے آپ نے لینی شروع کیا اور آپ کو فٹینگ ہو گئی ہے تو وہ بھی اس کا سائیڈ افیکٹ ہے پھر کچھ کام کام من سائیڈ افیکٹ ہے جیسے دل کی دھڑکن کا تیز ہونا نوزیہ تھوڑا ساپ کو ہو سکتا ہے کبھی کبھی جو گمز ہیں جنجوہ ہے اس کا ہائپرپلیزیا ہے اس کی سویلنگ سوزش ہو سکتی ہے بلڈ پیشر بھی آپ کا زیادہ کم ہو سکتا ہے ہارٹ فیلیر میں کبھی کبھی نقصان دے سکتی ہے پھر اس کے کچھ انڈر ایکشنز بھی ہیں تو بارٹم کا ایڈیا ہے کہ اس طرح سے لے لیتے ہیں لوگ اپنی مرضی سے وہ نہ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس سے اچھی میڈیسن کوئی اور ملنی چاہیے جو آپ کی گردوں کی بیماری میں بھی اہم ہو یا آپ کے لیے یہ میڈیسن ٹھیک نہ ہو کسی وجہ سے تو خود نہ لیں ڈاکٹر کے مشورے سے لیں تو آج کی جو ہماری ساری ویڈیو تھی وہ املوڈے پین پہ تھی نورویس، آویس کے املو کیو کافی زیادہ اس کے لونڈو پین بڑے برینڈ ہے میں برینڈ کسی کو پرموٹ نہیں کرتا بٹ جس جو میرے مائنڈ میں میں نے کچھ بتا دیے تو یہ بڑی اچھی میڈیسن ہے ایفیکٹیو میڈیسن ہے بی پی کے لیے بھی ہے انجینہ کے لیے بھی ہے سائیڈ ایفیکس بھی ہیں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے لیں تینکیو